اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انبخت اور آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سی اے ٹی وی ناظرین کچھ لوگوں کے مسائل ہیں کہ ان کو ای چلان رسیب نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا اڈریس اپ ڈیٹ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا موبائل نمبر اکسائز کے سسٹم میں اپ ڈیٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں ای چلان رسیب نہیں ہوتے آج کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب نے ایک آج ایسی سروس کا افتتاہ کر دیا آپ کو کرنا یہ ہے کہ ڈبل ایٹ ون فائی پر اپنی گاڑی کا چیسی نمبر میسیج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس چلان کا ایک لنک رسیب ہو جائے گا آپ اس لنک پر کلک کریں گے اور آپ اپنا ای چلان پے کر لیں گے آئیے چلتے ہیں آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ سسٹم کیسے کام کرے گا والکم ٹو دا شو آئی جی پی انام غنی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم صلاح سر most of the citizens ہیں لاہور کے سب وہ law abiding ہیں وائلیشنز پہ یقین ہی رہتی ہیں لیکن سر اگر کسی سے وائلیشن ہو جاتی ہے تو 99% اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں ای چلان کے بارے میں بات کریں کہ پے کیسے کرنے ہیں کیونکہ سم ایشیوز ہیں دیر کہ کسی کے جو اڈریسز نہیں سائی کسی کے نام پہ نہیں ہیں کسی کا موبائل نمبر آئیڈ نہیں ہے سر ابھی جو آپ نے ڈبل ایٹ ون فائف ایک نئی ایک سروس کو اناگریٹ کیا ہے ریگارڈنگ ایچ رہاں سر یہ کس طرح ہیلپ کرے گا ان لوگ جو لوگ پریشان ہیں ان کے لئے بات یہ ہے کہ وائلیشن ہو جاتی ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں حالانکہ law abiding citizens ہیں اور ہم سارے خیال بھی کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے بکوز آپ نہ صرف کسی اور کی زندگی کو انڈینجر کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی کو بھی انڈینجر کر رہے ہوتے ہیں سو بہت ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں وائل ڈرائیونگ لیکن جہاں پہ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے اور وہ نارملی اب ہوتا یہی تھا کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلتا تھا پھر آپ اگر گاڑی خریدی ہے اور اس گاڑی کے نام پہ نمبر پہ آپ کے چلان پڑے ہوئے ہیں آپ کو اس کا بھی نہیں پتا چل رہا یا گھروں کے ایڈریسز پہ ظاہری بات ہے جس طرح کا ہمارا پوسٹل کا نظام ہے وہ اتنا ایفیشنٹ نہیں ہے کہ وہ مل جائے سو اس سے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور اس میں ایک وہ جو بات ہماری نارملی ہوتی ہے کہ جی مجھے پتا ہی نہیں چلا سو میری تمام جو یہاں پہ امام ہیں ان سے گزارش یہی ہوگی کہ وہ ضرور اپنے اس سائٹس پہ جا کے چیک کریں اپنے گاڑی کا چیک کریں اور اگر ان کے کوئی اس طرح کے پینڈنگ چیزیں ہیں وہ ضرور چیک ہونی چاہیں اور پھر خاص کر جب گاڑی بیچتے ہوئے یا خریدتے ہوئے سپیشلی وہ اس وقت ضرور چیک کر لیا کریں کیونکہ یہ نہ ہو کہ جس وقت پھر گاڑی یہ ٹرانسفر کرانے لگے اور اس وقت پھر ایکسائز والوں کے پاس ان کے سارے چلان پینڈنگ ہو اور اس طرح کے پھر مسائل ہو اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ایپ کا بہت استعمال کریں سر جب آپ نے چارج زم کیا آپ نے یہاں پہ پالیسی انٹرویو دیا تھا کہ let the crime be reported سر crime report ہوا اس کے بعد سر ایپ جب فیئرز بڑھیں تو انویسٹیگیشن اوفیسرز پہ بھی ایک بڈن بڑھا سر آلیڈی آپ نے ہی ایک انیشیٹیف لیا کہ پورے پنجاب میں لہور سے کیونکہ پکار ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں یہاں سے ہی وہ آن لین پورٹل سے اپلائے کرتے ہیں پھر یہیں سے ڈیٹا چلا جاتا ہے سر لاہور میں ایک ضرورت تھی کہ جو انویسٹیگیشن اوفیسرز ہیں ویڈیو اکوائر کرنا چاہ رہے ہیں آڈیو اکوائر کرنا چاہ رہے ہیں کال کی سر آج جو آپ نے وہ انیگریٹ کیا ہے سر اس کا کیا ایپیکٹ آئے گا انویسٹیگیشن ویل پہ دیکھیں بات یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیس کا بیسک کام انویسٹیگیشن ہے جو پولیس سٹیشن ہے اور فری ریجسٹریشن کا میں بہت بڑا دائی ہوں میں شروع سے یہی کہتا رہوں کہ ہمیں فری ریجسٹریشن کرنی چاہیے اس میں بھی سیف سیٹی نے ہماری بہت ہیلپ کی جو پکار ون فائیو ہے اس پہ جتنی ون فائیو پہ کالیں ہوتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہم شفٹ کر دیتے ہیں تو دی پولیس سٹیشن ریکارڈ اور اب ایون جب ہم اپنے آفیسرز کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں جو ہماری کرائیم میٹنگ ہوتی ہے اس پہ ہم ان کا ریجسٹرڈ کرائیم بھی دیکھتے ہیں لیکن ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں کہ ون فائیو پہ کالیں کتنی آئی تھیں اور پرچے کتنے ہوئے ہیں سو اس چیز کو ہم دونوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ بوجھ بہت زیادہ پھر بڑھ جاتا ہے انویسٹیگیشن آفیسرز پہ اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ پچھلے ہفتہ دس دن میں ہم نے تین کروڑ روپے ریوارڈ کیا ہے ان پولیس آفیسرز کو جنہوں نے اچھی تفتیش کی اور کنوکشنز ایچیو کی جنہوں نے ملزموں کو مجرموں کو سزا موت دلوائی عمر قید کی سزا دلوائی یا تین سال سے زیادہ سزا دلوائی ان تمام کو ہم نے ریوارڈ کیا ہے ان کو سی سی ون سی سی ٹو سی سی ٹری سرٹیفیکٹس دیئے ہیں لیکن ایک اچھی تفتیش کے لیے اور اس تفتیش کو مکمل کرنے کے لیے پروسیکیوشن اور کنوکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ سائنٹیفک گیجٹس کا استعمال کیا اور جو سائنٹیفک ایڈ سے اس کا استعمال کیا جائے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہیلپ سپورٹ ہے یہ جو ہماری سیف سیٹیز کا پروجیکٹ ہے اور سپیشلی لاہور میں جس طرح سے یہ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی ہیلپ سپورٹ ہے ان دی انویسٹیگیشن آف کرائیم اور آلٹیمیٹلی پروسیکیوشن اور کنوکشن میں سو اس سے بہت مدد ملے گی جو ہماری انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں کہ آلٹیمیٹلی وہ مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچا سکیں سر جب کا کوویڈ آیا ہماری جو پورس ہے نا صرف انہیں سمارٹ لاکھ دونز دن لاکھوں میں لگ جاتا ہے وہاں پہ پھر عوام کو یہ سمجھانا کہ آپ اپنی دھروں میں روڈز پہنائے جو لاکھ ڈاؤن کی پولیسیز کا ان کو امپلیمنٹ ان کو امپلیمنٹیشن کروانا صرف پولیس پورس کو بک اپ کرنے کے لیے کیا میسیج دیں گے کیونکہ سٹیل کرونا اور کوویڈ اگزسٹ کرتا ہے کچھ علاقوں میں سمارٹ لاکھ ڈاؤن کی لگا ہوتا ہے دیکھیں بات یہ پنجاب پولیس جو ہے یہ بہت سٹرانگ فورس ہے ہمارا کانسٹیبل سے لے کے ایڈیشنل آئی جی تک ہمارے بہت اچھے بہت بہتری نفسر ہیں اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کوئی تھرٹی پرسنٹ تھرٹی تھری پرسنٹ پہ چلا گیا کوئی ففٹی پرسنٹ سٹرنگ پہ چلا گیا پولیس جو ہے وہ ہمیشہ میں کہتا تھا کہ یہ بزنس ایز یوزول ہے ہمارے لیے سو اس میں ہماری بہت ساری شادتیں بھی ہوئیں ڈیٹس ہوئیں بیکاوز آف کرونا بیمار بھی بہت سارے ہمارے اس میں ہوئے لیکن ہم کہیں پر بھی اپنے کام سے ہٹے نہیں اور اس میں ہمارے آفیسرز نے اب گورنمنٹ آف پنجاب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی سو ہماری پرائیورٹی پہ ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے پولیس لائنز میں آ کے ہمارے سینٹرز بن رہے ہیں سو میری اپنے پولیس آفیسرز سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح تندہی سے انہوں نے یہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں بہت ضروری ہے کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے اور میرے تمام سے یہ ریکویسٹ اور ڈائریکشن بھی ہے کہ وہ ویکسینیشن ضرور کروائیں اپنی بھی کرائیں اپنے گھر والوں کی بھی کرائیں بیکاوز یہ سب سے اچھا طریقہ ہے سیف رہنے کا ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آئی جی پنجاب انام غنی صاحب انام غنی صاحب نے اپنے ویجن کے این مطابق کمیونٹی پولیسنگ پر یقین رکھتے ہوئے آج ایک ایسی سرویس کا افتتاہ کیا جس سے آپ کے ایچلا نہ ملنے والی شکایت کا کم از کم خاتمہ ہو گیا سیف رہنے سیف سیٹی کے ساتھ مجھے عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ